اسلام علیکم ویڈیو 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 آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے افغانی کباب کڑائی کی مزیدار سی ریسپی اور بہت ہی یونیک سی کڑائی ہے اس کا اتنا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جو گریوی کا ٹیکسچر ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نی ہوئے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم کباب بنائیں گے جس کے لئے ساتھ سے آٹھ ہری میٹرے میں نے لے لی ہیں اور یہ میں نے ثابت تھی جو ہے وہ ادرک اور لیسن لے لیا تھا تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد یہاں پہ دو میں نے میڈیوم سائز کے پیاس لے لیے تھے اب ہم ان تین چیزوں کو چاپ کر لیں گے چاپر میں تو جی فائنلی اچھے طریقے سے چاپ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سارے مکسچر کو آپ نے نکالنا ہے نکال کے کسی بھی ململ کے کپڑے میں یا سٹینر میں اس کو چھان لینا ہے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ نکل جائے اور ہمارے کباب ٹوٹے نہیں اس کے بعد یہاں پہ چکن میں نے لے لیا ہے بہت زیادہ ایک کوششن آتا ہے کہ جب ہم کباب بناتے ہیں اندر سے بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے جب بھی گوشت لینا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا سا چربی کا استعمال کریں اور اگر چکن کا لے رہے ہیں مطلب بیف مٹن کی بات کر رہی ہوں اگر آپ چکن کا لے رہے ہیں تو آپ نے اس میں تھائے کا گوشت تھائے کا بونلس لازمی ایڈ کرنا ہے اس سے آپ کے جو کباب ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا گرم مسالہ آپ نے فریش پیس کے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ جو کباب کے اندر جو ایک فلیور ہے نا مسالوں کا وہ فریش فریش آئے اور اچھا سا ہے کیونکہ گرم مسالہ جو پڑا ہوا ہوتا ہے نا اس کا فلیور ختم ہو جاتا ہے کٹیوی لال میرچ یہاں پہ میں نے ڈالی ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں اور یہ جو پیاز اور ادھرک لیسن کا پیسٹ چاپ چاپ کیا ہوا تھا یہ سارا کچھ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک لیمن کا جوس اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سے زیادہ تھا کیونکہ یہ لیمن جو تھا نا اس میں زیادہ ہی جوس تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک بریڈ لے لیا ہے میرے پاس بران بریڈ پڑا ہوا تھا میں نے یہی اس میں ایڈ کر دیا اور آپ سمپل دوسرا بریڈ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کو میں نے کر لیا ہے چاپ چاپ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے چاپ کرنے کے بعد اس کو اب ہم دیں گے کوئلے کا سموک تھا کہ پراپرلی جو کڑاہی میں فلیور آئے وہ پراپر اس طرح کا آئے کہ آپ گھر میں بیٹھے نہیں آپ باہر کی مزے دار سی ریسٹورنٹ سٹائل کڑاہی کھا رہے ہیں بہت مزے کی یہ کڑاہی ہے اس کی جو گریوی ہے نا وہ آپ دیکھیں گے نا اس کے انگریڈنٹس بہت ہی ڈیفرنٹسی گریوی ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو سموک دے دینا ہے کوئلہ لیا اس کے پر میں نے ہلکا سا آئل ایڈ کیا اس کو کور کر دیا دس منٹ کے لیے اب یہاں پہ میں گولا کباب کی شیپ دے رہی ہوں آپ کو جس طرح سے دل کرے آپ دے لیں کباب کی شیپ تو ویسے یہی پرفیکٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا میں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تھا اگر آپ کو تھوڑا سا مسالہ یہ جو مکچر ہے سوفٹ لگ رہا ہے کیمیگا تو آپ اس کو تھوڑا فریج میں رکھنے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے فٹا فٹ سے پرپس اسی طریقے سے بنا لیے اچھا میرے پاس یہاں پہ سیخ نہیں تھی اگر عموماً گھروں میں نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ نے میرے پاس یہاں پہ چاپ سٹک تھی میں نے وہ لے لیے آپ پینسل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کباب بنانے کے لیے یہاں پہ گرل پین لینا ہے میں نے گرل پین لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فرائن پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ گرل پین کا استعمال کیا اچھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت زیادہ فل کک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس نے گریوی میں بھی کک ہونا ہے تو اس لیے بس میں اس کو اتنا کک کروں گی کہ اس کے اوپر اچھے سے جو مارکس ہیں وہ گرل کے آ جائیں بڑا خوبصورت سا لگے اس طرح کا لگے کہ جیسے کوئی بار بی کیو ٹائپ سا فلیور بھی آ جائے ہلکا سا کیونکہ ہم نے سموک بھی دیا ہوا تھا اور اوپر سے کبابوں کا کلر بھی پیارا سا آ جائے تاکہ کڑاہی میں بڑا پریزنٹیبل سا لگے تو بس میں نے اس کے اوپر اس کو ہلکا ہلکا سا کلر دے دینا ہے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو کر لیا ہے جی فرائے اور اب ہم آ جاتے ہیں گریوی کی طرف کوکنگ آئل میں نے یہاں پہ ہاف کپ لے لیا ہے اس کے اندر موٹا موٹا چاپ کیا ہوا میں نے ایک پیاز لے لیا ہے پیاز کو آپ نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اس کی ایزن یہ ہے کہ ہم نے اس کی ذرا شاہی سی گریوی بنانی ہے تو اس کے لیے بس ہم نے اتنا ہی پیازوں کو کرنا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ ثابت میں نے ہری مرچیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ہری مرچوں کو صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ کھک کیا اس کے بعد یہاں پہ اس میں میں نے ہرارہ دھنیا ڈا دیا اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا کچھ اس طرح سے ڈال دیا کیونکہ میں نے اس کو بلینڈ کرنا تھا میں نے بلینڈر میں بلینڈ کیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے گرم مسالہ اس میں سابو تیڈ کیا چھوٹی الائچی دو لیں ہاف ٹی سپون زیرہ لیا دو میں نے لیں سٹک دار چینی کی اور یہ جو میں نے ہرا مسالہ بنایا تھا مطلب پیاز ہری میر چوار دھنیا کا جو مسالہ تھا فرائر جو کیا تھا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھوڑا سا جار میں ڈال کے جو پانی تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اب پھاری آ جاتی ہے کچھ سپائسیز اس میں ایڈ کرنے کی سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں میں نے ون ٹی سپون ڈالا تھا وائٹ پیپر ون ٹی سپون جنجر کارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون تھوڑی سی میں نے یہاں پہ کٹی ہوئے لال مرچ ڈال لی تھی اس میں آپ نے ریڈ چلی پاورڈر نہیں ڈالنا چکن پاورڈر ہے تو آپ اس میں ون ٹی سپون ایڈ کر لیں اب مسالہ کو چھتکے سے بھون لیا جب آئل سپرٹ ہو جائے مسالہ اچھے سے فرائے ہو جائے تب آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے مزیدار سے کباب بہت مزے کی یہ ریسیپی بنتی ہے آپ لوگوں نے ایک دفعہ لازمی ٹرائے کرنی ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کمنٹ سیکشن دے کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتے ہیں اب اس کے اندر ایک کپ دہی ڈال دیا اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیا تھا تاکہ جو کباب ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے کوکوک ہو جائیں تو یہ جی گریوی مزے دار سی بن گئی ہے اچھا یہاں پہ میں نے فریش کریم ایڈ کی ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کریم کا ایک پاکٹ مگواتی ہوں میں نے فولی ایوز نہیں کیا تو میں اس کو فریز کر دیتی ہوں اور بعد میں اس طرح سے کسی ریسیپی میں میں نے ایڈ کرنی ہو تو میں اس کو جو ہے نا وہ دی فروسٹ کر کے اور اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تو بس دو منٹ کے لیے ہم مزید اس کو کوک کریں گے اور یہاں پہ میں ریڈ چیلی بٹنز تھوڑی پیزنٹیشن کے لیے یہ جو لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں ان کے لیے کیونکہ یہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے پھر فریش گرم مسالہ جس میں تھوڑی سی جائفل تھی جاویتری تھی تھوڑا سا زیرہ دو لانگ اور ایک بڑی لائچی کو میں نے فریش فریش پیس لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہماری کباب کڑائی ریڈی ہو چکی ہے بہت مزے کا اس کا ذائقہ تھا ابھی میرے پاس نان روٹی اویلیبل نہیں تھی تو میں نے ٹیسٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا انسٹرگرام پہ پکچر شیئر کرنا مت بھولئے گا ملوں گی مزہ دار سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care